آخری معاشر میں میں ہوں وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر مینڈر میں لائن آف کنٹرول کے قریب بلونی اور کرشنا گھاٹی سیکٹر میں آگ نمودار ہوئی ہے جنگلاتی علاقے میں آگ نمودار ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آگ کی وجہ سے کچھ بارودی سرنگ بھی پھٹ گئی ہیں تو یہ اس وقت کہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں مینڈر میں لائن آف کنٹرول کے قریب بلونی اور کرشنا گھاٹی سیکٹر میں آگ نمودار ہوئی ہے جنگلاتی علاقے میں آگ نمودار ہوئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آگ کی وجہ سے کچھ بارودی سرنگیں بھی پھٹ پڑی ہیں اور کشتوار کے سروان گاؤں میں ایک گھر میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں پورا مکام جل کر خاکستر ہو گیا مقام لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش سمر آور ثابت نہیں ہوئی لاکھوں کا سمان تباہ ہو گیا ہے اس واقعے میں کسی جان نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے آگ کیسے لگی اس کی وجہات کا فیل حال پتا نہیں چل سکا ہے جب مکشفی میں لوگوں کو خوشک موسم سے کسی حد تک نجات ملی ہے کئی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے طویل خوشک موسم کے بعد مشہور سیاحتی مقام سونمرک میں ہلکی برفباری ہوئی جو دو انچ تک جمع ہو گئی اس سال زلہ انزیامیہ نے اس ریزورٹ کو سردیوں کے لیے کھلا رکھنے کا اعلان کیا تھا شدید برفباری کے دوران سڑک کے ساتھ برفباری تودے کے شکار علاقے کی وجہ سے یہ ریزورٹ بند رہتا تھا اگرچہ سیاحتی تجارت سے بابستہ سٹیک ہولڈرز اس سے خوش تھے لیکن خوشک موسم میں انہیں بانجوز کیا جو جلہ پاس سمیت سونمرک کے بالائی علاقوں میں بھی ہلکی برفباری ہوئی ہے تاہم محکمہ نے آنے والے دنوں میں مزید برفباری کی پیشکوئی کی ہے اور اس بچ لے سے نگر قوم شارعہ برفباری کی وجہ سے ہر قسم کے گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند ہے قابل ذکر ہے کہ مختلف مقامات پر برفباری اور بارش ہوئی ہے سیاحتی مقام گلمرک میں محکمہ مسمیات کی پیشکوئی کی این مطابق برفباری ہوئی گلمرک میں ایک انچے قریب برفباری ریکارڈ کی گئی اور افرورٹ اور کانگڈونی کی چوٹیوں پر دو سے تین انچ برف جبہ ہوئی ہے وہیں میدان علاقوں میں ہلکی سے بارش ہوئی ہے گلمرک میں برفباری دیکھ کر سیاہوں کے ساتھ سیاحت سے جڑے لوگوں میں خوشی دور گئی برفباری کے بعد سیاحت کو پھر سے پٹری پر لانے کی امید جاگی ہے سیاہوں اور مقام لوگوں نے مسارت کے اظہار کیا ہے گلمرک میں برفباری سے کھیلو اڈیا کے چوتھے ایڈیشن کے انعقاد کرنے کی راہ بھی ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے اور شوپیاں میں برفباری کا دیرینہ انتظار ختم ہو گیا شوپیاں کے بلائی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی ہو اور شوپیاں کے پہاڑوں میں خوبصورتی کا اضافہ ہو گیا ہے پوری وادی کے ساتھ ساتھ علاقے میں تازہ برفباری کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا شوپیاں کے بلائی علاقوں میں برفباری کا تازہ سلسلہ عام لوگوں اور خاص طور پر کسانوں اور سیاہوں کے لیے خوشی اور مصررت کا باعث ہے شوپیاں میں سیاہ مزدود ہیں اور برفباری پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شوپیاں کی خوبصورتی کو بیجا رکھا گیا ہے اور یہ انتہائی حیران کن ہے ہم پیرگی گلی تک جانے چاہتے تھے یہ جو مغل روڈ ہے اسی پہ ہم جانے چاہتے تھے آگے بٹ یہاں تک تو سوپیاں کے ہرپورا جو ورلیف سینچوری ہے یہاں گیٹ تک تو بند ہے اس کے بعد چل کے جانا پڑے گا اور چل کے جانے میں تو بہت دے لگ جائے گا تو اگر گاڑی اڑی آلاؤ ہوتی برف کلیر ہو جاتا تو اچھا ہوتا ہم جا سکتے تھے تو کشمیر کی بیوٹی کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں انسٹر کلام کے ذریعے اب شوپیاں ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ شوپیاں کی میسیج آگے تک لے جائے گی کیونکہ شوپیاں کو دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے کیا لگا کہا ہے آتنگواد ہے یہاں توریشی میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو چاروں طرح برفی برف ہے ابھی فریش نوفل ہو گا ہے اور لوگ ہٹ سمیں پوپولر ٹوریس پلیس جاتا ہے بٹ یہ جو عبیٹ پلیس ہے یہ سب کو میں بولنا چاہتا ہوں اس نیٹ ورکی ٹین کے مادیم سے یہاں ضرور آئیے اور یہاں کا جو فیل ہے یہ الگ ہے یہ سویزرینڈ یاسا لگ رہا ہے ابھی فیلال اتنا خوبصورت ہے یہ اور میں پرساسن سے بھی بولوں گا کہ کوئی گاڑی وڑی ایرینج ہوتا تو ہم جا سکتے تھے ہم تو جانے والے تھے پیر کی گلی بٹ ابھی تو راستہ کلیر نہیں ہے اور اتنا کلومیٹر کوئی چل پائے گا ہی نہیں تو یہاں تک بھی بس الاؤڈ ہے پر یہاں سے جو راستہ ہے نا وہ سورک کی طرح جاتا ہے اتنا خوبصورت ہے اور زلہ ڈوڈا اور کشتوار میں بھی کچھ جگہوں پر حلکی برفباری دیکھنے کو ملی ہے علاقے میں ایک سے دو انچ تک برفباری ریکارڈ کی گئی ہے زلہ کشتوار کے پڑر مچھل میں بھی ایک دو انچ تازہ برف ریکارڈ کی گئی ہے برفباری ہونے سے علاقے کے لوگوں نے کچھ حد تک راحت کی سانس لی ہے اور پنچ زلے کے بالائی علاقوں میں دو ہزار چوبیس کی پہلی برفباری ہوئی جبکہ میدان علاقوں میں حلکی بارش ہو رہی ہے تقریباً دو ماہ سے جاری خوشک سالی کے بعد اس بارش سے لوگوں کو راحت ملی ہے برفباری کی وجہ سے پنچ زلے کو کشمیر سے ملانے والی تاریخی مغل روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے مغل روڈ پر برفباری کا سسلہ جاری ہے قابل ذکر ہے کہ مغل روڈ بننے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ مغل روڈ پر پچیس جنوری تک ٹرافک جاری رہی اس سے مغل روڈ اکثر نومبر کے آخری دنوں یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ٹرافک کے لیے بند رہتی تھی لیکن اس بار برفباری نہ ہونے کے باعث مغل روڈ مسلسل بند رہی اور سیاہتی مقام دودھ پتری بندگام میں بھی تازہ برفباری ہوئی ہے برفباری کی وجہ سے دودھ پتری میں برف کی صفیت چادر بیچ گئی اس سے سیاہ کافی خوش نظر آئے خوش موسم کے بعد دودھ پتری میں برفباری سے سیاہت سے جوڑے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کوپوڑا زلے کے سنتی علاقے کرنا کے سادنا ٹاپ پر بھی برفباری ہوئی ہے تین سے چار انچ برفباری ریکارڈ کی گئی ہے تاہم بیکن حکام نے برف ہٹانے کی مشینوں کو کام پلگا دیا ہے اور کرنا چوکی بلسڑک کو قابل آمدرف بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں یوہ راج پت سبھا نے چند ماہ قبل سرور ٹول پلازا کو ہٹانے کے لیے تحریک کی قیادت کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ سامبہ زلے کی وجہ پور علاقے میں ٹھنڈک ہوئی کہ سرور ٹول پلازا پر ٹول کی وصولی کی ختم کرنے کی حکومت کے فیصلے کا خیر بقتم کرتے ہیں یوہ راج پت سبھا کے رہنماؤں نے کہا کہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کا بطالبہ درست تھا نیشنل ہائیوے اٹھارٹیو آف انڈیا نے اب فیصلہ لیا ہے کہ جو ٹول پلازا جو سرور ٹول پلازا جس کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا یوہ راج پت سبھا کی طرف سے بقاعدہ ایک ایجیٹیشن چلائی گئی تھی جو ٹول پلازا سے جو ٹول کلیکشن تھا اس کو بند کیا گیا ہے مصرح بات کرنے کے لیے یوہ راج پت سبھا کے سینئر نیتا ہیں مصرح موجود پہلے سب سے پہلے اس فیصلے کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو بہت بہت مبارک ہے پورے جمع کشمیر کے لوگوں کو اور جوہ راج پت سبھا جو کوشش کی اس کے لیے لوگوں نے جو ساتھ دیا اس کا ان کا بھی بہت دنیباد اور سرکار کا بھی اینا چنے بھی آج مانا کہ وہ جو ٹول تھا وہ روڈ نہیں تو ٹول نہیں جو جوہ راج پت سبھا کا نارہ تھا وہ صحیح تھا اس کو آج سسپنڈ کیا ہے بہت مبارک ہے جو مکشمیر کے لوگوں کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک فیصل لیا گیا ہے کہ ریوائز کیا جائے گا ویٹس کو جو لکھنپور میں اور بند ٹول پلازا میں کیا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں سمید دیکھو اس پہ اگر ان کو ریوائز کرنا بھی ہے تو اتنا منیمم کریں جو لوگ سہین کر سکیں اتنا نہ ہو کہ آپ ڈبل کر دیں یا فیفٹی پرسنٹ کر دیں اگر دس پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ تک ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کو لوگ پے کرنے کا اگری ہے مگر اتنا زیادہ ہائی کر دیں اگر سٹھ روپے ہے تو ایک سو بیس کر دیں سو ہے تو دو سو کر دیں اس کے لیے میں آپ کے چینل کے معظم سے دلی سرکار سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ اس پرسٹی میں نہیں ہے کہ اتنا ٹول دے پائیں ٹھیک آپ نے روڈ دیا اچھا روڈ دیا آپ اس کی کلیکشن لے رہے ہو مگر اتنی لے ابھی انہوں نے چینینی ناسری کا پیچھے بڑھایا تو سٹھ روپے تھا ایک سو بیس کر دیا تو اتنا سہین نہیں کر پاتی ہے پبلک اور نیشنل ہائیوے اتھارٹی سے یہ گزارش بھی ہے آپ کی چینل کے معظم سے کہ اتنا جانون سا جو ریٹ ہو جو پندرہ سے بیس پرین جو بڑھتا ہے وہی بڑھے دے سکتے ہیں کہ نیشنل ہائیوے اتھارٹی آف انڈیا کا جو فیصلہ ہے اس کا سواگت کرتے ہوئے یہاں پہ یوار وائیپو سبا کے جو صدر سے ہیں بہت لمبی ایٹیشن تھی جیل بھی گئے اب کیا کہیں گے دیکھیں سرکار نے اس لوگوں کی جو مجھے لگتا منچہ کو سمجھا فینسل آنے میں دیری ہوئی یہ اس بات کا کھید بھی ہے لیکن سرکار نے پھر بھی لوگوں کی باونوں کو سمجھا مجھے لگتا فینسلہ سرانی ہیں لیکن ایک ہم جس چیز پہ ایک منتھن سرکار کو کرنا چاہیے کہ جو آپ نے باقی ٹول کے جو ریڈ صاحب ریوائز کر رہے ہیں ان پہ اتنا زیادہ بڈن نا لوگوں کو ڈالیں تو مجھے لگتا ہے اس فینسلے سے دیکھیں ہم نے جب اندولن شروع ہوا تھا تو ہمارا اندولن سرو ٹول کو لے کر ہی تھا تو مجھے لگتا ہے اس پہ سرکار نے فینسلہ دیا تو سرانی قدم ہے چے پرسن زلہ ترقیاتی کونسل بارہ مولا سفینہ بینگ نے کہا ہے کہ زلہ بارہ مولا نے تمام محاظوں پر جامع ترقی کا مظاہرہ کیا ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے زلے کی ترقی میں شامل کیا جائے سفینہ بینگ نے یہ ریمارکس دسٹرک پولیس لائنز بارہ مولا میں منقیدہ یومی جمہوریہ کی تقریبات کی موقع پر کی اور یومی جمہوریہ کی تقریبات میں اس بار خوبصورت جھاکیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں سکولی بچوں کے جانب سے تیار کردہ ان جھاکیوں کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات کو عام کرنے کی کوشش کی گئی انتراغ میں یومی جمہوریہ کی تقریب کے دورات بچوں نے اس طرح کی پیغامات کو عام کرنے کی کوشش کی معصوم بچوں نے ہندوستان کی صدیوں پرانی تہذیب، تمدن اور ثقافت کی جھلکیاں پیش کی مجاہدین آزادی کی قربانیوں کی بھی اکاسی کی گئی بچوں نے ملک کی موجودہ حصولیابیوں، سائنس اور تکنیک کے دنیا میں ملک کے غلبے کو بھی بیان کیا وزیراعظم کے فلاحی پروگراموں کا تذکرہ بھی کیا گیا ملک کے دنیا میں خوشوش کی گئی میں بھارت گیاں شکتی سب کا سارت بنا میں بھارت ویوٹ سنسپیتیوں سے پور ہر ایک چیز میں سمپر پرگردی کا نکھار بنا میں بھارت انیک رنگوں سے سجا میں بھارت ہر ایک خوشبو سے مہکا میں بھارت سب ہی دلوں کا بھی مان میں بھارت میرے اس پھول پر باگ میں کچھ کاٹے بھی کھلے لالچ میں کئیوں نے کاٹے اپنوں کے گلے لڑتے ہوئے امبیت کر کی مشاہل میں بھارت میں گاندی کی اہنسہ اور پٹین کی ایکتہ ہوں سبحانس کا انکلابی پیغام میں بھارت میری رکشہ میں کھڑے جوانوں کا کرزدار میں بھارت میں بھارت یہی وجہ ہے کہ بھارت کو نئی سمبھاوناوں کی مرسری کے رکھے دیکھ رہا ہے آج دنیا جانتی ہے کہ جب سوپیٹ تکلولوجی کی بات آئے گی تو دھوشہ بھارت کا آئے گی میں اس دیش کی ناغرک ہوں جس کے ہونٹوں میں گنگا اور ہاتھوں میں ترنگا ہے وہ دیش جو کبھی ستیم شوام سندرم کبھی وندے ماترم اور کبھی پنجاب سندھ گجرات مرا تھا درودودکل بنگا ہے میں اس دیش کی ناغرک ہوں جو ہر ٹھکرائے ہوئے کی شرم ستھلی بن جاتا ہے اور سات سمندر پار پر دیسیوں کو بھی اپنے بائی بہن کہہ کر بلاتا ہے میں اس دیش کی ناغرک ہوں جہ جہ اپنے بھگول کے پہلے اس برمہان کے بھگول کا سمجھ آتا ہے یہی پریم کی پوچھ بھومی بھارت ورش کہہ راتا ہے بھارت ورش کہہ راتا ہے اب میں ہے کہ آپ پر بیٹا جنبی شہید ہو گیا کیا یہ کب ہوا آج آج میرا نہیں اس دیش کا بیٹا شہید ہوا ہے اور مجھے گرب ہے اس بیٹی کی ماں ہونی کا جو اس دیش کیلئے قربان ہو گیا ایک ایسا بیٹا جس نے کروڑوں ہندوستانیاں کو اگرات جاگا ایک ایسا بیٹا جس نے کئی دن تک ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا پر اپنی آخری ساز تک لڑتا رہا ایک ایسا بیٹا جس نے میری اور اس دھٹی ماں ہم دونوں ماں کا سرگل سے اوچھا کر دیا تو کیا ہوا جو میرا ایک بیٹا قربان ہو گیا لیکن بندے میں اپنی اس ماں کو اتنے سارے بیٹی لے گیا مجھے ہندوستان کے اس بیٹی کی ماں ہونے پر دل ہے مجھا ہے کہ سامن کا جرام مجھا ہے کہ سامن کا جرام اس دھٹی بیوالے بھی روئی ہوں گی اور فیلال ایک چھوڑا سبریک لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا حملے میں نانی کی موت کبردہ کے لالپور ہتیا کانڈ میں پولس کا ایکشن روپی ایاس خان کے دکان پر چلا بلڈوزر چروہہ سادھ رام یادف کی ہوئی تھی ہتیا درگ میں پشکر اوڈتا کا ویڈیو وائرل کتے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا درگ جلے کے گرام ڈومر کی گھٹنا وچلت کر سکتا ہے پٹائی کا ویڈیو راجناند گاو میں چودہ پیٹی انگریزی شراب زبط گاڑی چالک فرار راپکاری ایکٹ کے تہت ہوئی کاریوائی دھمتری میں اڈسا سے لائی جا رہی گانجے کی کھیپ پکڑی گئی پولس نے چودہ کلو سے زیادہ گانجا کیا برامد پولس نے تین لوگوں کو تسکری کے آروپ میں کیا گرفتار بلاسپور میں سکھشک سے 11 لاکھ کی چھگی انجان لنک پر کلک کر ہوا شکار سائبر تھانا میں درج کرائی شکایت چھترزگر میں ٹوٹا دھان خریدی کا ریکارڈ راج میں اب تک قریب 130 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریدی کسانوں کو 27,504 کروڑ کا بھکتان ایوڈیا کی طرح بھاویا نوویا اور دیویا بنے گی نات نگری برے لی وکاس پرادی کرن نے سی ایم یوگی کے نردیش پر شروع کی تیاری نات نگری کوری جور کا وشیش ڈیزائن تیار چار نات دوار بنائے جائیں گے شری رام جن بھومی تیرث شیتر ٹرسٹ نے جاری کی رام للا کی ساتھ سجا کی نئی تصویر پول مالاؤں سے کیا گیا شرنگار مندر کو توڑ کر بنائی گئی گیان باپی مسجد کورٹ میں پیش ای 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 س آئی ریپورٹ میں سب سے بڑا کھلاسہ سترہموی شتابدی میں مندر کو توڑ کر بنائی گئی مسجد کورٹ نے دونوں پکش کو سوپی ریپورٹ پورے پریسر میں مندر کے چوتیس بڑے ثبوت ملے ای 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 س آئی کی سروے ریپورٹ میں وستان برینک کے بعد ایک پر آپ کو سوگا تھے نہیں ریٹن جے کے لیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر نئی دہلی میں یوم جمہوریہ کی تقریب میں لڈاک یوٹی کی جھانکی بھی پیش کی گئی اس میں لڈاک کی تہذیب و تمدن ترقی اور دیگر پہلیوں کو دکھایا گیا تھا اور پر موری مجھون拍ہ عجمان مزونی بھی سے Ü legit میں مجھونی بھارت پیشت Шو في بھارت ترابر رین بھارت ترامی پھر ذرا informações داداکی س一標 دیگر ترامی پیشت دیا ایس حradaیا ان بفروشت کسی پولید ریپورٹ سیostoی مجھونی سو�شت یونی دند� نم Berرب موسیقی 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 مجید سکون ہے سکون ہے پروہ کے آدمی میں ہاتھ کوئے چھ سکتہ علامہ کرنے کے لئے اور سکون چھوڑنے اور پروہ کے لئے سکر پاسمہ کہیں اے ایم کے لئے سکین کے لئے آپ کا چھے پروہ اور یوم جمہوریہ کی تقریبات میں اس بار خوبصورت جھاکیاں بھی دیکھنے کو ملی اسکولی بچوں کی جانب سے تیار کردہ ان جھاکیوں کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات کو عام کرنے کی کوشش کی گئی انتناک میں یوم جمہوریہ کی تقریب کے دوران بچوں نے اس طرح کے پیغامات کو عام کرنے کی کوشش کی معصوم بچوں نے ہندوستان کی صدیوں پرانی تہذیب تمدن اور ثقافت کی جھلکیاں پیش کی مجاہدین آزادی کی قربانیوں کی بھی اکاسی کی گئی بچوں نے ملک کی موجودہ حصول یابیوں سائنس اور تکنیک کے دنیا میں ملک کے غلبے کو بھی بیان کیا وزرعظم کے فلاحی پروگراموں کا بھی تذکرہ کیا گیا بچوں کے خاصی تعداد نے شرکت کی بچوں نے مختلف رنگارنگ اور حب الوطنی پر مبنی پروگرام پیش کیے ڈیفنس سسٹم سیکیورٹی افواج و پولس کی قربانیوں کو اجاگر کیا گیا بچوں کو خوب داد حاصل ہوئی اور ڈی آئی جی بی ایس ایف نے ہند پاک بینر قامی سرحت پر اکٹرائی پوسٹ پر قامی پر چبلہ رایا ہند پاک سرحت پر اکٹرائی پوسٹ پر نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی بی ایس ایف جمو فرنٹیر چتر اے پی ایل نے کہا ہے کہ اس ملک کے لوگ محفوظ ہیں کیونکہ بینر قامی سرحت پر تینات بی ایس ایف کے جوان دشمن کی کسی بھی موظم عزائم کی کوشش کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو راستی پر ہوئے اس پر بہت بہت سب کامنا دینا چاہتا ہوں سبی دیسواسیوں کو اور یہ آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیما پہ پوری طریقے سے مستعد ہیں پوری طریقے سے اپنی ڈوٹی کو انجام دے رہے ہیں اور اس موقع پہ ان کو میں اگین پنے بدای دینا چاہتا ہوں اور دوبارہ سے آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیما پہ ہر طریقے سے اپنی ڈوٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم کسی طریقے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے ہمارے پاس دھند کے سمیں پورے جو الیکٹرونیس گیزیٹس ہے اور پوری اپنی جو ٹکنولوجی ہیں ہم پورا اس کا فائدہ لیتے ہیں اور جوانوں کا سمیں سمیں پہ ہم بریف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ڈوٹی کو انجام دیتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر کے رکھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کی سمیں آنے پر کوئی کتائی نہ برتی جائے اور اپنے جو دیش کی سیما اس کو سرکشت رکھا جائے بلکل یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا منسٹری آف ٹوریزم کے ساتھ جو بھی ان کی انسٹرکشن آتی ہے ان کا ہم پورا سیو کرتے ہیں اور بورڈر ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے سمیں سمیں پر ہمارے پاس انسٹرکشن آتی رہتی ہے ان کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں اور لوکل پبلشن کو ہم اپنے جو بورڈر ٹوریزم میں سری نگر کے بخشی اسٹیڈیا میں یوم جمہوریہ کی موقع پر اس مرتبہ حاضریوں میں نمائی اضافہ دیکھنے میں آیا یوم جمہوریہ کی پریڈ دیکھنے کے لیے بھیر جمع تھی پچھلے سالوں میں عوام کے شرکت محرود تھی اور حفاظتی اقدام کے طور پر انٹرنیٹ خدمات کو محتل کر دیا جاتا تھا مگر اس سال کی تقریب روایت سے ہٹ کر منائی گئی اور ڈیویجنل کمیشنر کشمیر وی کے بیڈھوڑی نے عوام کو تقریب میں شرکت کی عام دعوت دی تھی لیفٹرن گورنر کی مشہیر آر آر بھٹناگر نے ترنگا لہرائیا اس کے بعد مختلف دستوں کے طرف سے ایک متحرک اور رگارنگ پاریڈ کے نقاط کیا گیا آر آر بھٹناگر نے کہا کہ آج وہ جمہور کشمیر کے لوگوں اور انتظامیہ کو نیک تمنہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وادی جس نے پچھلے کچھ سالوں میں نمائی ترقی دیکھی ہے یہاں یہ سلسلہ جاری رہے گا پچھتر میں گردن دبس پر میں اپنی اور سے آنریبیل لیفٹنین گورنر شریف منوچ سنہا جی کی اور سے پورے پساشن سے سب ہی ناغرکوں کو جمہور کاشمیر کے بہت 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 بدھائی اور شبکامنائے دیتا ہوں جے ہن جے بھارت کونسا کنٹینجنٹ لیڈ کر رہے آپ ماننسن سکول بینڈ پہلی بار لیڈ کریں کنٹینجنٹ دوسری بار یہ بتائیں کیا میسیج رہے گا اس بارے پبلک دے پر سب کے لیے سب کے لیے یہی میسیج رہے گا کہ محنت کرتی رہنی چاہیے اور اپنا بیس دینا چاہیے کونسا کنٹینجنٹ لیڈ کر رہے آپ میں نسیسی کنٹینجنٹ لیڈ کر رہی ہوں گلز فرس جائے کے بٹائلین کر رہے یہ بتائیں آج فائنیلی چھبیس جنویری ہے پریکٹس بہت دینوں تک چلی 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 جنجز تھے تو یہ بتائیں آم لوگ بھی آج آئے ہوئے تو کہیں نہ کہیں ایکسائیٹمنٹ ہے بہت ایکسائیٹمنٹ ہے ہم نے بہت پہلے سے آئے تھے ہم ایک مہین سے مہنت کر رہے پریکٹس کر رہے تو آج ہم اپنا بیس دیں گے آج پورے بھارت دیش میں گنترنت دیوس منایا گیا اور وہی شرینگر کی بکشی سٹیڈیم میں بھی ہر شو اللہ سے گنترنت دیوس منایا گیا لوگوں کی بات کر رہے تو کافی زیادہ شرکت رہی اور آر آر بھٹناغر جنہوں نے دھوج لہر آیا ان کا یہی کہنا تھا کہ آنے والے سال کشمیر کے لیے ترقی کے ہو شانتی کے ہو اور امن کے ہو نیوز ایٹین کے لیے بخشی سٹیڈیم سہیوب خان کے ساتھ میں سروش کفیل اور اس کے ساتھ ہی اس برٹو میں فیلحال اتنا ہے لیکن نیوز ایٹین